سب کو جائے میں سکھی میں پاسٹر لال جی بھی شکرما آئیے آج دن کے نئے شروعات کے لئے شبہ کی پرارتھنا ہر ایک کے لئے کرتے ہیں پرارتھنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کے مادیم سے ہر ایک کو سمجھانا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں یوہنہ کی پہلی پتری ادھیائے تین وچن چار سے یوہنہ کی پہلی پتری ارثات ایک یوہنہ ادھیائے تین وچن چار سے جو کوئی پاپ کرتا ہے وہ بیوستہ کا ویروت کرتا ہے جو کوئی پاپ کرتا ہے وہ بیوستہ کا ویروت کرتا ہے اور پاپ تو بیوستہ کا ویروت ہے اور پاپ تو بیوستہ کا ویروت ہے تم جانتے ہو تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے پرکٹ ہوا کہ پاپوں کو ہر لے جائے تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے پرکٹ ہوا کہ پاپوں کو ہر لے جائے اور اس کے شبھاؤ میں پاپ نہیں جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے جو کوئی اس میں بنا رہتا ہے وہ پاپ نہیں کرتا ہے جو کوئی پاپ کرتا ہے اس نے نہ تو اسے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کو جانا ہے جو کوئی پاپ کرتا ہے اس نے نہ تو اسے دیکھا ہے نہ اس کو جانا ہے ہے بالکوں کسی کے بھرمانے میں نہ آنا ہے بالکوں کسی کے بھرمانے میں نہ آنا جو دھرم کے کام کرتا ہے جو دھرم کے کام کرتا ہے وہی اس کے سمان دھرمی ہے جو دھرم کے کام کرتا ہے وہی اس کے سمان دھرمی ہے آمین میرے پریو یہاں پرمیشور کی وچن کہتی ہے پرمیشور کا داس یونہ کہتا ہے کہ جو کوئی منوش سے پاپ کرتا ہے وہ بیوستہ کا ویروت کرتا ہے جو پاپ میں ابھی بنا ہوا ہے آئے دن پاپ کرتا ہے پرمیشور کی اچھا کے خراب اس کی ویروت میں کام کرتا ہے وچن بتاتی ہے کہ ایسا بیگتی پرمیشور کی بنائی گئی ساری بیوستہ کا ویروت کرتا ہے پرمیشور کی اور سے یا عشو مسیح کی اور سے جو بھی آگیاں دی گئی ہے جو نیم جو کانون جو بیوستہیں بنائی گئی ہے وہ پاپ کرنے والا منشی پرمیشور کی بیوستہ کا ویروت کرتا ہے وچن کہتی ہے اور پاپ تو بیوستہ کا ویروت ہے پاپ کیا ہے پرمیشور کے بیوستہ کا ویروت ہے کیونکہ پاپ اسے کہتے ہیں کہ جو پرمیشور کی مرجی پرمیشور کی اکھشا ہے اس کی اکشا کے ویرود یعنی اس کی بیپرید کا کام ہی پاپ کہلاتا ہے اس لیے وچن کہتی ہے پاپ تو بیوستہ کا ویرود ہے وچن کہتی ہے تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے پرکٹ ہوا کہ پاپوں کو ہر لے جائے یہاں پرمشن کا عداس کہہ رہا ہے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اس لیے پرکٹ ہوا یعنی ہمارا ایسو مسیح اس پرتبی پر اس سنسار کے اندر اس لیے پرکٹ ہوا کہ پاپوں کو ہر لے جائے کیونکہ ہمارا پربی ایسو مسیح سنسار میں اس لیے آیا کہ ہمارے اور آپ کے پاپوں کو وہ اٹھا لے جائے کیونکہ یوانہ نے اس کے لیے کہا کہ دیکھو یہ پرمشور کا میمنا ہے جو جگت کے پاپوں کو اٹھا لے جاتا ہے اس لیے وچن کہتی ہے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اس سنسار میں اس لیے پرکٹ ہوا کہ پاپوں کو ہر لے جائے اور اس کے شبھاؤں میں پاپ نہیں ہے جو پاپ کو ہرنے والا ایسو مسیح ہے وچن کہتی ہے کہ اس کے شبھاؤں میں پاپ نہیں ہے جو کوئی اس میں بنا رہتا وہ پاپ نہیں کرتا وچن کہتی ہے اس کے شبھاؤں میں پاپ نہیں ہے کیوں کیونکہ ہمارا ایشو مسیح پاپی نہیں ہے اس کے سبحاؤں میں اس کے چریتر میں پاپ نہیں ہے وہ نس پاپ نس کلنک ہے اس لئے جو کوئی اس میں بنا رہتا وہ پاپ نہیں کرتا ہے اور جو کوئی پاپ کرتا ہے اس نے نہ تو اسے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کو جانا ہے جتنے لوگ ابھی پاپ میں بنے ہوئے ہیں یا جو کوئی منوش سے پاپ کرتا ہے پرمیشور کے اچھا کے خلاب کا کام کرتا ہے وچن کہتی ہے کہ ان میں سے وہ لوگ نہ ہی اسو مسیح کو دیکھا ہے اور نہ ہی اسو مسیح کو جانا ہے نہ ہی لوگ اسے دیکھا نہ ہی اس کو جانا ہے یہی کارڑ ہے کہ وہ لوگ پاپ کرتے ہیں اس لئے وچن کہتی ہے ہے بالکوں کسی کے بھرمانے میں نہ آنا وچن کہتی ہے کہ کبھی بھی کسی کے بھرماوی میں نہ آنا کیونکہ جو دھرم کا کام کرتا ہے وہی اس کے شمان دھرمی ہے وچن کہتی ہے کہ اگر کوئی پاپی منوش سے ایسو مسیح کا نام لینے والا یا یہ کہنے والا مل جائے کہ ہم ایسو کے وشواسی ہم بھی پراثرہ کرتے ہیں لیکن اس کے کام پاپ کے ہیں تو وچن کہتی ہے کہ وہ عبیقتی دھرمی نہیں ہوتا وہ عبیقتی دھرمی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایسو مسیح دھرمی ہے اس لیے وچن کہتی ہے کہ کبھی ویسے منوش کے بھرماوے میں نہ آ جانا اس بات کو تم دھیان میں رکھنا کہ جو دھرم کے کام کرتے ہیں وہی ایسو کے شمان دھرمی ہے وہی پرمیشور کے شمان دھرمی ہوں گے اس لیے میرے پریوں اب اس بات کو اپنے دل دماغ میں رکھتے ہیں اس پرمیشور کے ادھین ہو جائیے اس پرمیشور کے شمان پویتر اور دھرمی بنیے عوض یہ ہے کہ آپ کو سورگ میں بڑا پرتفل ملے گا کیونکہ پرمیشور دھرمیوں کی طرف اپنی درشتی گڑائے رکھتا ہے انہیں اپنی آسیسوں میں دھاپ کے رکھتا ہے اس لیے آئیے آج صبح کی پراتھنا ہر ایک کیلئے کرتے ہیں اس پراتھنا کے دوران پرمیشور پورے دن ہر ایک کو شمال کر رکھے گا دھنیواد کرتا ہوں میرے پربو پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی پہ انلوب جانوالی پرمیشور تیرا دھنیواد تیرے مہمہ کرتا تیرا عادر اور شمان کرتا کیونکہ تُو اگمہ بھی ناسی بھی رات پرمیشور تُو راجاؤں کا راجہ پربو کا پربو ہے شورگ تیرا سنگھ حسن پرتفل تیرے پیرتلے کی چوکی مہم سامر تھے سر و شکتیمان پرمیشور ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہی پرمیشور پراتھنا کو سن رہے ہیں ہر ایک کے جیون میں تُو اپنی آسیش کو پرکٹ کرتا کہ ہی پرمیشور تیری آسیش کو پا کر یہ دھنے ہو میرے مہان پرمیشور ہم پراتھنا کرتے ہیں فیتہ کہ تُو نے پوری رات انہیں شمال کر رکھا ہے ہی پرمیشور ہم دھنیواد دیتے ہیں تُو نے سرکشت بھلا چنگا رکھا دھنیواد دیتے ہیں وینتی پراتھنا کرتے ہیں کہ آج پوری دن انہیں شمال کر رکھے پوری دن ان کی دوارہ کوئی بھی پرکار کے پاپ کوئی گناہ نہ ہونے پائے ہر پاپ ہر گناہ سے انہیں بچا کر رکھ یہ پرمیشور نہ ہی ان کے جیون میں کوئی بھی پرکار کے دکھ تکلیف سمجھے بھی پتی بیماری کلیش پدر کوئی درگھٹنائے ہونے پائے بلائے ہر پرکار کی درگھٹناوں سے انہیں بچا کر رکھ مہان پرمیشور ہم پراتھنا کرتے جیسا وچن میں لکھا گیا کہ جو وشواست کرتا اللہ جتنی ہوتا یہ شب تیرے وشواستی پرابو ان سب کے وشواست کے انشار ان کے جیون میں انہونا چمتکار ہونے دے ان کی سری میں جو بھی دوک ہے جو بھی تکلیب جو بیماریاں بلکل باہر نکلنے پائے ہم پرارتنا کرتے جتنے لوگ پرارتنا کو سن رہے ہی پرمیشہ ہر ایک کے جیون میں تیری مہمہ پرکٹ ہونے پائے پرارتنا کرتا ہوں کہ جیسے تُو نے مارتھا کے وشواست جیسا لاجر کو زندہ کیا اسی پرکار ہی پرمیشہ ان کے وشواست کے انشار ان کے جیون میں اپنی چمتکار اور اپنی مہمہ کو پرکٹ کر ہی پرمیشہ ان کے سر سے پاؤں کے بچ کسی بھی انگ میں کوئی پرکار کی بیماری ہو ساری بیماری کو دور کر جیسا پربو آپ نے ادھکار دیا کہا میں تجھے شاپو اور وچوں کے رہ دنے کا اور ستروں کے ساری ساورت پر ادھکار دیتا کشی کے دورت میں ہانی نہیں ہوگی میرے پربو تیرے دیو ادھکار کیونے سر میں آدھیش کرتا ہوں کہ ان کے سر سے پاؤں کے بچ کسی بھی انگ میں کوئی پرکار کی بیماری ہو تو بیماریاں نشٹ ہونے پائے سر میں درد ہو بدن میں درد ہو کمر میں درد ہو ایشو کے نام سے نکلے ہی پرمیشن کے گھٹنے میں درد ہو گھٹنے کا درد نکلے ہڈیوں کا درد نکلے ماس فیشیوں کا نصوں کا تناہاں بلکل نشٹ ہونے پائے جس سے hartے میں درد ہو تو یہسو کے نام سے سارا درد گائب ہو جائے ہی پرمیشن کے سر کے اندھا جکھام ہو تو جکھام نشٹ ہو خاصی ہو تو خاصی نکل جو بکار ہو تو بکار نکل جائے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہے ان کے سر کے اندھا بلانڈ پیسر کی شکائیت ہو سوگر کی شکائیت ہو تو نشٹ ہونے پائے میرے مہان پرمیشن سری کے گسی بھی بھاگ میں پتھلی ہو تو پتھلی گائب ہو جائے یہ پرمیشن پرارت نہ کرتے ہیں ان کے سری کے اندرونی حصے میں کوئی بیماریاں ہو تو دور ہو جائے سینے میں پرابلوم ہو شینے کا پرابلوم دور ہو جائے پیٹ سے سمبندیت کوئی بیماری ہو تو نشت ہونے پائے بابا سر کی بیماریاں نکل جائے پرمیشن کے نام سے ٹیومر کی بیماری نکل جائے جس کا ہاتھ نے اٹھا اٹھنے لگے پیر نہیں چلتا چلنے لگے لکوے کا بیمار چنگا ہونے پائے پرویشن کے نام میں آدیس کرتا ہوں کی اپینڈس کی بیماری ہارنیا کی بیماری نشت ہونے پائے فائل ایریا تھائرائیڈ نشت ہو جائے جس کا لیبر کام نہیں کرتا کام کرنے لگے جس کی کڈنی خراب ہو شنگی ہو جائے وہ مہان پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے ہیں ہر پرکار کے بیماریوں سے نشت چھٹکارا دے مہان سوامی ہم پرارت نہ کرتے ہیں ان کے سری کے اوپر موسم کا پربھاؤ تو دور ہو جائے موسم کا پربھاؤ تو دور ہو جائے ہر پرکار کی تکلیفیں شریر سے باہر نکلنے پائے کیونکہ پربو آپ نے کہا کہ یدی منشت رائی کے دانے کے براور وشواص رکھے اس پیڑ سے کہہ دے دریام لگیا پیڑ بھی بات مان لے گا پرمیشن رائی کے دانے کے براور وشواص کو بڑھانے کے لئے بھلی بات چنگا کر کے چنگے ہو کر تیری نام کی مہمہ کرنے پائے مہان پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے تو بھلا کرنے والا پرمیشن رہے وچن کہتی ہے پرکار دیکھ یا ہوا کتنا بھلا ہے ہاں میرے مہان پرمیشن ہم تجھے جانتے افہ چانتے اور سمجھتے ہیں کہ سچ میں تو بھلا کرنے والا پرمیشن رہے اپنے لوگوں کے اوپر تو بھلای کی آسس پرکٹ کرتا ہے اے پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے جتنے لوگ تیری پرارت نہ کو سننے ہر لوگ اے پرمیشن تیرے لوگ ہیں اے پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے اپنے ان لوگوں کے اوپر اپنی بھلای کی آسس برسہ تاکہ ان کے جیون میں جتنی اوشکتہ ہو وہ ساری اوشکتہ ہے پوری ہونے پائے میرے مہان پرمیشن تُنہیں کہا کہ یادی تو پرمیشور کو سران اصطان اور دھام مان لیا کوئی بھی پتی تجھ پن نہ پڑے گی نہ ہی کوئی دکھ تیرے دیرے کے نکٹ آئے گا پرمیشور یہ ہوا اپنے شوارگدوتوں کو تیرے نمیت تاگیا دے گا تو جہاں کہی جائے وہ تیری رکشہ کریں مہان پرمیشور پرارت نہ کرتے ہیں اپنے شوارگدوتوں کو ان کے لئے آگیا دے کہ شوارگدوت ان کے پرانو کی رکشہ کریں ان کے جیون کی رکشہ کریں ان کے گھر کی رکشہ کریں ہاں میرے پربو تاکہ ان کے جیون میں جتنی پرشانیاں ہیں پربی ایسو مسیح کے نام میں نشت ہونے پائیں مہان پرمیشور پرارت نہ کرتے ہیں پتہ ہر ایک کے من ہر ایک کے وچار ہر ایک کے آچر اور صبحاؤ چال چلن کو بدل میرے پربو تاکہ یہ سب من فیرائیں اور ادھار کی یوگیں بن جائیں ہاں میرے پربو اپنی پویترتہ ان کے من وچار آچر اور صبحاؤ کے اندر رتھ بند کر تاکہ یہ برائی کو تیاک کر بھلائی کے مارک پر چلے ہر ایک بری اور گندی عادل سے چھٹکا رہا پائیں اے پرمیشور تیری فویتر آتما کا زیون جینے پائیں اے پرمیشور پرارت نہ کرتے ہیں آتما کے سواگیتہ سے انہیں بھر دے میرے پربو اپنی آکاش کا سوتا کھول اور اپنی آسیش کے دوانہ بھر دے تاکہ ان کے جیون میں جتنی سمسیہیں دور ہو جائے سکن نام میں اہ کھول پرارت نہ کرتے ہیں اپنے شوارگ کا دوار کھول اور شوارگی آتما سہیں بھر دے میرے پربو او پویتر آتما ای ش struggling ریند于 صلو ربا را کھالارمندی وشی لبا سکھالاراند میں شراب سکھالاراراررض ریندلی وشی لبا سندگر رند آبا سبابابابا رباریندی وشی لبا راندگربا سندلو ربا محان پرمیشور اپنی مہما کے دوارہینے پر دے اپنی شامرت کے دوارہ بھر دے اپنی چنگائی سے بھر دے میرے پربو تاکہ ان کے جیون میں جتنی شمس جائیں یشو کے نام میں چلا جائے محن پر میشور ہم پرارتنا کرتے بھی تاکاس کے شوتے سے مہیمہ کی آسیت ہر ایک کے جیون میں آنے دے تاکہ ہر ایک کے جیون میں آج آدھ بچن اور چمتکار ہونے پائے ہی پربیشن کے جیون میں جتنے رکے ہوئے ادھورے کام وہ پورا ہو جائے اس چھو کے نام میں محن پربیشن کے جیون کی ساری منو کامنا ہے پوری ہونے پائے وہ پربیشن ان کے جیون کو تُو اپنے ہاتھ میں لے لے تاکہ ہی پربیشن جیسا تُو چاہتا وشب بن جائے اور ہی پربیشن ان کا نام جیون کے پستک میں لکھ دیا جائے اور یہ سورگ کے راجی کے ادھکاری بن جائے میرے مہان پرمیشور ہم پرارت نہ کرتے ہیں ہی پرمیشور سورگی جان سورگی بدھی سورگی دان سورگی وردان سے انہیں بھر دے آتما کے ہر شامرد سے بھر دے اپنے پویتر آتما کے عوشیق سے بھر دے تاکہ یہ آتما کے دوارہ چلائے ہوئے چلے اوہ مہان پرمیشور تیرا ساتھ ان کے ساتھ ہو تیرا ہاتھ ان کے شر پر بنا رہے انگرہ سانتے سے بھر میرے پربو ہم ییسو کے مہان نامے مانگتے ہیں آمین پرمیشور ہری کو آسیز دے گاڈ بلیس یو دھنیواد اگر آپ نے ہماری ایٹوٹیون کا سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو سسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کھیجئے اور ہمیں سسکرائب کر دیجئے اور سونتی ساتھ اس کے سامنے میں ایک نوٹیفیکشن بیل آ رہا ہے اسے بھی آبنیابل کر دیجئے تاکہ آپ کو ترنٹ نوٹیفیکشن مجھے جب بھی ہم کوئنے ویڈیو